سیاسی بیانیاں سوال پھر وہیں پہ کیا لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے جنرلی میں لکھئے گا جنرلی میں بلپل انشاءاللہ الیکشن جو ہے اس کی تیاری جاری ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میاں واشید صاحب کی جو آمد ہے اس کے حوالے سے بھی میاں صاحب کی آمد سیاسی بیانیاں نہیں ہے نہیں سیاسی بیانیاں نہیں ہے میاں صاحب جیل سے چھوٹی لے کر گئے علاج کی گھر سے چار سال آئی نہیں پاکستان میں آنے کے بعد مسلمی قنون کا جو باقاعدہ ایک الیکشن کمپین ہے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ اور ملی صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاہوں کہ بہت ساری ایسے جو جیسے کہ آپ ایک سیاسی بات کر رہے تھے ابھی حقیقی ازادی کی کہ یہ ایک نعرہ ہے جس نے پولرائزیشن کریئٹ کی اسی طرح سیاسی کئی ایسے نعرے ہیں کہ جو اب وہ اہمیت یا وہ وزن نہیں رکھتے جو کہ نائنٹیز کی سیاست میں تھے یا اسی کی سیاست میں تھے اب آپ کو قوم کو بلکل ایک براہ راست ایک ڈیریکشن دینی ہوگی اب وہ منشور بھی نہیں ہوگا جو ویقصہ ہوگا کہ ہم فلان ایک روڑ نوکریاں پیدا کر دیں گے پچاس لاکھ گھر بنا دیں گے اور لوگ اس کو یقین کر لیں گے اب ایسا نہیں ہوگا تو لہٰذا ہم ایک ایسے آپ یہ کہیں کہ کمپریہنسیف پلان کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں بڑی ٹائم لائنز کے ساتھ واضح آپ کی ڈیڈ لائنز ہوں گی کہ یہ یہ کام ہم نے کرنے ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے میر واشید صاحب تین دفعہ ملک کے پرائم میسٹر رہے ہیں اور ان کے میں کہتا ہوں کہ ایک جملہ صرف کی اگر ان کے دور کے اگر آپ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو ملک کی ترقی ہو اس کو نکال دیں تو پاکس صاحب میں باقی بتائیں بچتا کیا ہے کچھ جس نے کیا ہے وہ جو ہے اس کو اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم نے جو کیا سب بھول جو میں بھی کہوں کہ ہم نے جو کیا وہ بھی بھول جائے نہیں ہو سکتا ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا میں تو اس کے حق میں ہوں بے شک آپ ہم سے مانگ لیں بے شک ان کو بھی دینا پڑے گا نہ بھی کہوں تو دینا پڑے گا اور دینا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹھارہ میں جو کچھ ہوا وہ تو حلال تھا انوالومنٹ تیرہ کی حرام تھی بھئی اگر کرنی ہے تو پھر حرام تو حرام ہے پہلے دن سے آپ اس دن سے پکڑے جس جس نے پھر کیا وہ چاہیے ان کی پارٹی زد میں آ جائے چاہے میری آ جائے چاہے عمران خان آ جائے پھر اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے ہر فیصلے کا کیونکہ یہ کوئی گھر میں بیٹھ کے اپنے خاندان کی کیے ہوئے کیونکہ یہ فیصلی نہیں ہے اس کا اپنے خاندان کی پھر چیز کروڑ لوگوں پہ تھا اس کا اپنے خاندان کی اپنے خاندان کی زہر بھر دیا گیا ایک سیاسی اگرات ہے جو پچھلے 20-30 سالوں میں جس نے بغیر ڈیل کی حکومت بنائی ہو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس پر آپ کھولیں جو جو آئے اس کو پکڑیں لیکن بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا آگے اب آپ کو ایک نیا پولٹیکل آرڈر اور اس ملک میں لکھنا پڑے گا اگر آپ کو اپنے چاہتے ہیں اگر آپ کو اپنے چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری اٹھارہ مہینے سولہ مہینے کی حکومت تھی اس میں نون سے یہ ضرور ان سے تھوڑی سی شکایت ہے کہ ان کا بیانیہ والی جنگ اگر ان کو دے 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 تاریخ کو تو شاید بہت اچھا ہو جاتا لیکن بیانیاں ان سے بنا ہی نے اور بیانیاں ڈوب گیا شہباز شریف سارا دن مددہ سرائی میں شہباز شریف سارا دن مددہ سرائی میں شہباز شریف سارا دن مددہ سرائی میں تاریخ صاحب نے میرے سے اختلاف شروع کر دینا ہے میں اس کی کوئی ذکر نہیں کروں تاریخ صاحب اس کارکردگی اگر آپ لوگوں کے پاس ووڈ نہیں مانگنے جا سکتے ہیں ملک صاحب بزارش ہے یہ سولہ بات جو ہماری حکومت ہے جس میں ہماری اپنی پارٹی کے اندر بھی دور آئی تھی کہ کیا ہم نے حکومت بنانی ہے یا نہیں بلکل دو رائے تھی اکثریت کہہ رہی تھی جانا چاہیے گورنمنٹ میں ورنہ ہماری یہ بہت بڑی پارٹی میں یہ رائے تھی جیسے ہی نو کانفیڈنس اس پہ تو کنسنسس تھا کہ نو کانفیڈنس ہونا چاہیے ملک کو بچائیں لیکن یہ ہے کہ فوری الیکشن میں جائیں یا سولہ ماہ بات جائیں اس پہ اختلاف رائے تھا وقت گزر گیا پنجاب پہ باری پڑی ہے حکومت یہ سولہ ماہ کی کہ نہیں پڑی ہے نہیں نہیں دیکھیں اس کے بیک لیش تو آیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں مہنگائی جو ہے وہ بڑی ہے اور اس کے زیرہ کانسیکونسز جو ہیں وہ پلیٹیکل پارٹی کو بگتنے پڑتے ہیں بلوچستان کے آپ کو خبر بتائی ہے کہ وہ بچیوں کا کیا حال ہے ان علاقوں میں جہاں فلٹ سے کچھ علاقے متاثر ہوئے ہیں یہ آج کی بی بیس کی خبر ہے اس نے پورا میں کہتا ہوں کہ دل ہلا دینے والی اور بڑی ہی سوسناک اور میں کہتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کس طرح کی کوئی قیفیت اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے ملک کو پاکستان کی ہر بچی کو اور پلیٹ سے سب سے زیادہ یہ ڈیمیجز جو ہیں وہ ابھی سندھ کے ہیں اگر آپ یہ ایسی ہی ریپورٹس سندھ سے جا کے کریں گے تو آپ کو سندھ سے بھی ایسی ریپورٹس ملیں گے تو خوف کھانے چاہیے جو آپ نے جو بات کی ہے نا ابھی کے غلطیوں سے نہیں سکھا یا اندہائی نہیں سکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ گنجائش نہیں رہے گی کسی کے پاس بھی اب اگر ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے نہ سکھا اور آگے جو سیاست ہے جس طرح میں نے کہا کہ اب آپ کو بالکل ایک کلیر ڈیریکشن اور لائن دینے پڑے گی اب وہ سیاست جو پاکستان میں رہی ہے کہ ڈی پیو میری مرضی کا لگ جائے پٹواری میری مرضی کا لگ جائے ایسی چو لگ جائے ابھی بھی ہوئی ہے یہ سیاست اب نہیں چلے گی پاکستان کو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کرے گا میں اقل آجے لیکن وہ ہوئی رہی ہے کہ یہ جو ٹوپی ڈرامی ہے یہ اب سیاست سے ختم ہوں گے جو یہ سیاست کرے گا وہ پارٹی پاکستان کی سیاست سے واش آؤٹ ہوگی اب آپ کو پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے اور جو کرائیسز ہیں اس میں آپ کو سجی کی اسے کام کرنا ہے جنری میں لیکشن ہوتا ہے جو سیناریو بظاہر میرا تاثر ہے آپ لوگ سارے اس سے ڈسیگری کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی جماعت اپنی سمپل میجورٹی کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی بدقسمتی ہوگی آپ بہت سپلٹ مینڈیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں دوارڈیڈ پارٹیز آئیں گی چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس آئیں گے میں کہتا ہوں جی کہ دوبارہ اگر وہ کوئلیشن والی گورمنٹ بنی اس میں پھر وہی بلیک میلنگ ہوتی ہے اس میں پھر کمپرومائزز ہوتے ہیں اور اس میں پھر آپ کو جو ہے میں کھل کے کہہ رہا ہوں پی ایم ایل این نے پنجاب میں اپنی سنگ کی سنگ کی سنگ ہول ڈوس کی اور پی ٹی آئی کالمیاں یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی لڑائی ڈالی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کو چیلنج وہ درپیش ہوگا اور یہ کہیں کہ نہیں ہے یہ چیلنج تو یہ جھوٹ ہوگا ملک صاحب کوئلیشن گورمنٹ سے بہتر ہے میں اپنی پارٹی کے مشورہ دیتا ہوں کہ پھر ہم گورمنٹ نہ بنائیں گورمنٹ لینے کے لئے تو آپ لوگ مرے جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے ہیں مرے جانے کی بات نہیں ہے ملک صاحب ہم نے ابھی بھکتی ہے نا پی ٹی ایم کی کوئلیشن گورمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو وہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں جو آپ کے تحادی جماعتیں ہوتے ہیں جو آپ اگر اکثریت میں ہو تو آپ کبھی بھی نہ کریں گولی ماری گئی تھی اسرطور کو پکڑ کے مارا گیا تھا وہ کسوت مارا گیا تھا ان کی حکومت ہی اب یہ عمران ریاض کو چار مین نے غائب کر دیا گیا تو اس میں آپ کی حکومت ہی جب اٹھا کے لے جائے گئے تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں آپ لوگ سٹینڈ نہیں لیتے ہیں ان کی حکومت میں کوئی سٹینڈ نہیں تھا ایک پیج کا نارا آج تا کسی پارٹی نہیں ہے آج کال ان کی بیٹی کے ساتھ میں اس کی بھی مضامت کرتا ہوں لیکن ڈاکٹر شیری خود ہیومن رائٹس کی وزیر ہوتے ہوئے مجھے نہیں یاد ہے کہ کسی واقعہ میں کسی جنللیس کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں میدان میں آکر کہ یہ جنللیس پکڑ لیا اس کو اساتھ ہی زیادتی ہو گیا تو کیوں کیا ہے ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو گیا نہیں ہونا چاہیے اس کو پکڑ دا کرنی کیا نہیں ہے اس دور میں بھی یہ چیزیں ہوں یہ قابل مضامت ہیں اس کی کوئی بھی اس کو اس کی تعریف نہیں کرے گا انڈوز نہیں کرے گا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن is a totally different phenomenon الیکشن پولنگ ڈے اس کی اوپر کوئی ایسا سوالیہ نشان نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف خام خواہ اس سے متنازہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اب یہ ایک اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اگلے الیکشن کے حوالے سے اس کی او پی ٹی آئی الیکشن کرانے کی کوشش نہ کریں اس کا یہ کام ہے ابھی سے ابھی سے ایک ایسا محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم معذرت سے پی ٹی آئی کہ اگلے الیکشن کو بھی سے متنازہ بنائیں وہ الیکشن ہو اور پھر ہم ایک نئے برحان میں داخل ہو جائے ہیں خدا کے لئے الیکشن ہونے دیں اچھا کرائیں تو صحیح ہم تو کرائیں آپ اس الیکشن کو سکرائیں سرنگیں بچھا کر کے یہ سی سی آئی جو انکانسٹیوشن کی دو وزرائی آلہ بیٹھ نہیں سکتے تھے وہ آخری دن آ کر کے ایک سارے یہ آپ کے پروگرام میں دس طفعہ کام پرانی اس اس پر مضم شماری پر کرائیں گے ورنہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا چار مہینے بیٹھے رہے اور چار دن پہلے اپنے اختتام سے اپنے اقتدار سے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا اور حالانکہ وہ کامپوزیشن بھی انکاز چھوڑ دیا یہ تو یہ کانسٹیوشنل پرویین ہے؟ کانسٹیوشنل پرویین یہ کب گئی ہے انکراب کی تاخیر کی بنیاد پی ڈی ایم والے خود ڈال کے گئے ہیں ڈی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضلر امان اس کے ذمہ دار ہیں لیکن اب وہ دوسروں کی طرف انگلیں اٹھائیں گے سارے پلو شاہ کلوزنگ نمارک صاحب سے دیکھیں جی میں تو یہ کہوں گی کہ عوام نہ عمران خان کے زہر کو بھولی ہے اور نہ اب کچھ چھپا رہ گیا ہے کہ اٹھارہ مہینے سے پہلے کون کس طرح آیا کون کس طرح اس وقت ایک پیچ کا نعرہ جو تھا میرے خیال میں اس ملک میں اور کسی نے اس طرح کا نعرہ نہیں لگایا ہم ایک پیچ پہ ہیں صبح سے وہ سوا لاکھ کی تسبیح پڑھتے تھے ایک پیچ ایک پیچ ایک پیچ لیکن جب وہ پیچ پھٹا تو اس بری طریقے سے پھٹا کہ انہوں نے سرونگ آفیسرز کے گندے جو ہیں ان کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کی ہے ہر اپنی جو پریس کانفرنس اور جو عوام سے وہ خطاب کرتے تھے اس کا دار و مداری ہوتا تھا کہ چند لوگوں کو گندے نام بلائے جائے ان کو ڈرٹی کہا جائے لیکن تاریخ نے پھر ثابت کیا کہ ڈرٹی کے دار رہے ہیں وہ خود سامنے آ جاتے ہیں لہذا جو زہر انجیکٹ کر دیا گیا عوام کی نسوں میں اس کو نکلنے میں بھی تو دیر لگتی ہے نا یہ اگر آپ جڑے کھوکلے کرنے کا کھلتے ہیں جنوری تک نکل جائے گا کہ آگے چلے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتی اصل نے ان کو اگر یہ پتا ہوتا کہ ہم الیکشن میں مقابلہ کر سکتے ہیں نا تو یہ سکٹی ڈیز میں مقابلہ امران بھی نہیں کر سکتا وہ تو ہم کہتے ہیں الیکشن کراؤ تو آپ کو پتا چلے گا مقابلہ نہیں کر سکتا امران آپ کا خیال ہے کہ امران ہم پر سے مسیحہ بن گیا اب آپ کو مکمل اختیار ہوگا لوگ ووٹ ڈالیں گے اللہ کرے آپ نے ابھی سے بتا جائے کہ ہم نے اسے نہیں تسلیم کرنا تو ہم آپ کو کیا کر سکتے ہیں تارک فضل صاحب شویب صاحب